مانسون 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 سب سے بہلے بات رازدھانی لکنو کی جہاں تھانا ہی پانی پانی ہو گیا یہ تصویری لکنو کی مال تھانیک ہی ہے جہاں ایسے چو آواز میں اور تھانا پنیسر میں برسات کا پانی بھر گیا ہے حلکی بارش سے ہی تھانا پنیسر میں پانی بھر گیا حالات یہ ہو گئے کہ تھانی کے کرمچاری پانی نکالنے کے لیے مشکت کرتے نظر آنے ادھر بجنور میں بھی بھاری بارش سے مالن ندی میں اوپان آ گیا ندی کے اوپان پر ہونے کے چلتے کچھیانہ بستی کے درزنوں مکانوں میں پانی گھوز گیا ہے اور پانی تین سے چار فٹ ڈک جبا ہو گیا جس کے چلتے بستی کے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں دھر میں رکھا خانے پینے کا سارا سامان بھی برباد ہو گیا ہے پولس نے کئی لوگوں کا ریسکیو بھی کیا خوشی نگر میں بھی تباہی کی تصویر سامنے آئی ہے یہاں بڑی گڑک ندی کا جولستر بڑھنے سے حالات خراب ہو گئے ہیں خڑا تحصیل کے شیوپور ریتہ اداکے میں 20 سے زیادہ لوگ پانی میں پھچ گئے سبھی لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے تب ہی سیلاب آ گیا جانکاری ملنے کے بعد پرشاسن ایکشن میں آئی اور سبھی لوگوں کا ریسکیو کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ گڑک ندی میں 4.4000 کی اس سے پانی چھوڑا گیا جس کی وجہ سے ندی اپھان پر ہے خوشی نگر میں چکٹر پر سوار ہو ڈی ایم اور ایس پی نے بار پرمہاویت شیطر کا جائزہ لیا خڑا کے بدھائک بیویکارن پانڈے بھی بار پرمہاویت شیطر میں پہنچے سیتاپور میں بھی بھاری بارش کے چلتے کانگریس سانسد راکیش راتھوڑ کے آواز میں پانی بھر گیا شہر کے کئی محلے بھی جل مگن اور لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے لوگ بہت پریشان ہیں نالا سفائی ایبیان کو لے کر لوگوں نے بڑے سوال کھڑے کیے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ نالا سفائی ایبیان صرف کاغذوں پر ہوا جس کے چلتے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گونڈا میں لگتار ہو رہی برسات سے جہاں ایک طرف لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ندیوں کی لگتار بڑ رہے جلستر کے چلتے اب لوگوں کے گھروں میں بھی پانی بھر گیا ہے اور لوگ برسات کے پانی گھر میں گھسنے کے کارن مجبور ہو کر پلائن کرنے کو مجبور ہیں لوگ اپنے گھروں کے سامنے ناو لگائے ہوئے ہیں ناو سے اچھے ستان پر جا رہے ہیں جدر بھی دیکھئے ادھر پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے ابھی سے ہی بار جیسا منظر گھنڈا میں دکھائی دے رہا ہے تو چلیے آپ نے یوپی کا حال دیکھ لیا اب اتراخن کی کچھ تصویریں دکھا تھے اتراخن میں بھی آفت کی بارش ہو رہے ہیں یہاں تو بارش کے بعد پاڑوں پر ندیوں نے رودھ روپ اپنا لیا ہے تو وہیں پہاڑ درکھنے لگے ہیں اور آفت کے مددنظر موسم ویباغ نے نو زلوں میں بارش کا لڑ جاری کیا گیا ہے تو وہیں آٹھ جولائی تک پردیش پہ چار دھام یاترہ کو روک دیا گیا ہے اتراخن سے بھی بیرے ہمارے ساتھ سائیوگی جڑیں گے وہاں کے آلات جانیں گے کہ آخر کار پاڑوں پر کب تک یہ مانسونی آفت رہے گی تو لیکن اتراخن سے بھی ایک ریپورٹ آپ دیکھے گا کماؤ منڈل میں پچھلے تین دنوں سے لکاتار بھاری بارش ہو رہی ہے چتاونی کے بعد بھی لوگ برساتی نالے اور ندیوں کو پار کرنے سے باج نہیں آ رہے ہیں حلدوانی کا رکسیا نالا بھاری بارش سے اوپان پر بہ رہا ہے اس کے باوجود بھائک سوار دو یوک جان جوکھن میں جالکار اوپنتے نالے کو پار کرتے دکھائی دیئے اس دوران یوک نالے کے تیج بہاں میں گر گئے کسی طرح سے بھائک سوار یوکوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بامشکل نالا پار کیا الموڑا میں بھاری بارش سے جن جیون آج سوکھن ہو گیا ہے بھاری بارش سے رامنگر سے الموڑا کو جھوڑنے والا پل بھر بھرہ کر گر گیا موہان کے پاس پل شتی گرست ہونی سے دونوں اور یاکری خط گیا یا تایاک سے سچارو کرنے کے لئے روٹ کو ڈائیورٹ کر یاکریوں کو بھون خال چمچہ خال موہان کے راستے بھیجا گیا وہیں کماؤں کو جوڑنے والے ہلدوانی علموڑا موٹر مارک میں کئی جگہ پر بھاری ملوہ گر گیا ہے اس سے ہلدوانی علموڑا موٹر مارک بند ہو گیا علموڑا میں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے پرشاسن علموڑا کی جرتا سے سابدھان رہنے کی اپیل کی کرن پریاد میں تین دنوں سے ہو رہی مسلادھار بارش میں جن جیون کو پوری طرح سے ارسویس کر دیا ہے پنجر گھاٹی کے کئی لاکھوں میں بارز جیسے حالات بن گئے ہیں دیر شام پرانمتی ندی میں اچانک آئے تیز اپان سے ریتگاؤں کو جوڑنے والی سڑک تباہ ہو گئے یہ سڑک گرامیڑوں کے لیے پرمک سمپرک مار تھا لیکن اب کئی لاکھوں سے سمپرک کڑ گیا ہے تو دیکھیں اپنے حالات مانسون کی مار لیکن ہم ہیں کتنے تیار سرکار کی تیاری کتنی ہے پرشاسن کی تیاری کتنی ہے اب اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جگہ جگہ سے ہمارے ساتھ اتھا پردیش سے بھی ہمارے سہیوگی جڑیں گے ہمارے ساتھ آپ کو بتا دے اتھرا کھنٹ سے بھی جڑیں گے اور آپ کو بتا دے ہمارے ساتھ ابھی میور شکلہ رہیں گے لکھنا اسے دنیش مصرہ رہیں گے وارانسی سے اس کے علاوہ کرن خوران حریدوہ سے راجکمار دکشت سیتاپور سے رہیں گے یہ تمام سہیوگی جڑیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آخرکار حالات کیا ہے لیکن سب سے پہلے بنارس کے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی دنیش جڑے دنیش وارانسی بیک ابھی کیا ہے موسم کا حال اور ابھی استطیق کیا ہے کیا جل بھراب ایک بڑا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ پریشان ہیں جل بھراب اور کن کن علاقوں میں زیادہ دکھتیں ہوتی ہیں بلکل آپ کو بتا دیں کہ اگر وارانسی کی بات کریں تو ایک بھی ڈمبنا والی بات ہے کہ وارانسی میں لگ بھراب پورے بنارس میں آپ کو کہیں بھی جائیں گے جل بھراب کا دیکھنے کا آپ کو نظارہ مل جائے گا اس سمہیں موجود ہے وارانسی کے بڑا لالپور علاقے میں یہیں سے کچھ دور بعد ہی قریب دو سو میٹر بعد پردھان منتیر نرند موڈی کا پہلا دریم پروجیکٹ جو وارانسی کے لیے انہوں نے دیا تھا تیٹ فیسلیٹنس سینٹر اُسی طرف یہ راستہ جاتا ہے یہاں کی حالات یہ ہے کموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم یہ جل دھارہ اس طرح کیا ہو گیا کہ آتے آئے دن گھنٹوں گھنٹوں میں یہاں سڑک درگٹنائیں ہوتی ہیں اور یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں کا نظارہ یہاں کی حالات ہے یہ آپ بتا دیجے یہ حالات کیسے ہیں کیوں ہیں یہ سر میں یہاں چادماری باجار کا بیپار مانڈل کا ادھیکشی بھی ہوں اور سنجوک سی یہ پردھان مانتری جی کا پہلا دن پروڈکٹ سمجھوں کو جو بارانسی میں جب یہ سانسط بند کر کے آئے پہلا دن پروڈکٹ ان کا یہاں پہ پانڈیت دین دیا حس کلہ سنکول کیندر انہوں نے بارانسی کو دیا ساتھ ہی یہاں پہ پہلا جو ہے جو ہے اپرواسی سمجھلن ہوا پہلا اور اس سمجھ یہ روڈے بنائی گئی اور اس سمجھ نالے کا بھی نرمانہ کرائی گیا اس جو نالے بنائے گئے یہ پانی کہاں ان نالوں کا جائے گا اس کی بھی وستہ نہیں کی گئی اس سمجھ بڑے پیمانے پہ نفتہ کرتے ہیں نالے کھوٹ کر کے اس سمجھ خالی دکھا دیا گیا کہ یہ بن گیا اس کے بعد تمام ادھیکاری لگ بگ پان سال سے لگ بگ پان سال سے اوپر پان چھے سال سے یہ لگاتا ہے یہاں پہ پانی یہ تو بھرسات کے دنوں کا پانی ہے اور ایسے بھی نالوں کا پانی یہاں پہ جمع رہتا ہے جس میں لوگ گرتے پڑتے رہتے ہیں اور ٹوٹو تو برابر پڑھتے ہیں جس سے کئی لوگوں کی ہاتھ پیٹ بھی ٹوٹے ہیں اور جان مال کا بھی خطرہ ہوا ہے اور پرساسنک اپسرو اس حالات کے لیے دوسی کون ہے ایک طرف پردھار مطیب نرد مودی جب پہلا چناؤں یہاں سے جیتا تھا اس کے بعد کاسی کو کیوٹو بنانے کا ایک بات کہی تھی تو اب آخر حالات یہ ہے اس کے لیے جمع دار کون ہے یہاں پہ جو جمع دار بیکتی ہیں وہ یہاں کے پرساسنک ادھکاری ہیں جو اپنی باتوں پہ اپنی باتوں کو جب ان کے پاس سمسیاؤں کو رکھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیبھاگ کا نہیں یہ نگر نیم کا ہے یہ بولتے ہیں پی ڈبلو ڈی کا بنایا ہوا ہے اس لئے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں جلکل بیبھاگ کا ہے اور یہ کہہ گر کے سر پلہ جھاڑنے کا کام کرتے ہیں اور جب کبھی کوئی اگر بی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے یہاں پہ یا پردھام منتری جی کا کوئی کاریکرم لگتا ہے یا کوئی 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 اگر یہاں پہ کاریکرم کی ایک سی کے اندر کوئی بڑا کاریکرم ہوتا ہے اس سمجھ اس کو اپنے پم کے مادیم سے تورنت جو ہے چاہے نگر نیم ہم وہ کون بھی بھاگ آتا ہے پتہ نہیں چلتا پانی سک جاتا ہے اس کے بعد پھر چلے یہ دیکھیں حالات دیکھیں بارانسی کہ آپ حالات دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساہو کی دکھا رہے ہیں دینیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتا لوٹیں گے ہم جلدی سے لکنو کا اکل رکھ لیتے ہیں مہیور لکنو سے تو آج بہت ایسی ایسی تصویریں آئیں کہ سڑک ہی دس گئی یہ رازدانی کے حال ہے بارش کے کیا پرشاسن کے انتظام بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں دیکھیں لکنو کے ڈالی باغ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں سے کچھ میٹر کی دوری پر ہی کال ہاؤس ہے جہاں پر گاندھی پریوار آ کے رکھتا ہے اور یہاں کی استطیق میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک گھنٹے کی بارش میں کمر تک پانی آ جاتا ہے لوگوں کے گھروں تک چلا جاتا ہے کل دیر رات تک لکنوں میں بارش ہوئی لوگوں کے گھروں تک رہا اور وہ پریشان رہے گھر میں اپنے سوڑ تک نہیں پائے بچہ اب اس علاقے میں ہم ہیں ابھی تو فیلال پانی صبح سے نہیں گرا ہے تو تھوڑا استطیق جو ہے وہ یہاں پر ٹھیک نظر آ رہی ہے کیا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو کہاں تک پانی پہنچ جاتا ہے دیکھیں ابھی کل سے پہلے جو بارش ہوئی ہے گھنٹے کی بارش اس میں بھی پانی جو ہے گھٹنوں تک لگ گیا تھا اور پانی کی نکاسی نہیں ہے جبکہ یہ نالے کا نرمان کیا گیا ہے بھی مگر یہ جو نالا بنایا ہے اس کا ڈرینیس صحیح نہیں دیا ہے اور بغل میں ہی محلہ بالو اڈڈا ہے اس میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دو دو پٹ پانی ہو جاتا ہے اور نالیوں کی سفائی نہیں ہو رہی ہے یہ تو پہنچ علاقہ ہے وی آئی پی علاقوں میں گنتی ہوتی ہے سرکاری آفیس ہے گاندی پریوار یہی پہ آتا ہے اس کے بعد بھی یہی حال ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں دیکھئے مکہ منتری آواز یہاں سے لگ بھائی ڈیڈ کلومیٹر ہے ڈی جی پی آفیس جو ہے یہاں سے لگ بھائی ڈیڈ کلومیٹر دور ہے اور تمام منتری گان اور جو ہے آئی ایس آفیسر یہاں بٹل اور پیلیس میں رہتے ہیں کئی منتری بھی رہتے ہیں یہ سب سے وی وی آئی پی وارڈ بھی ہے یہاں کا راجہ رام ہون رہا ہے یہ بہت ہی وی وی آئی پی چھتر ہے حجرت گنز کا یہ علاقہ ہے اور اس کی ستیتی بچ سے بہتر ہے مہلاو سے بھی بات کر لیں ماتا جی آپ کے گھر میں پانی بھر جاتا ہے یہاں پانی بھر جاتا ہے نالی ایک دب کورا سے پٹی پڑی ہے بلکل دیکھیں میور لوٹنگ ہے میور جلدی سے لوٹتے ہیں آپ کے پاس بھی دیکھیں لوگ بتا رہے اپنی داستہ کی کس طرح کے حالاتے لگاتار خاص کا رشی کے سریدوار پر پڑتا ہے کس طرح کے حالات ہیں بلکل دیکھیں ہردوار میں جو شنیوار کو پچھلے بارش ہوئی تھی جس میں کئی گاڑیاں بہنے کی ویڈیو بھی درشکوں نے دیکھی ہے اس کے بعد ہردوار میں پلال جو ستیتی ہے وہ سماننے سے تھوڑی سی الگ ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے ابھی بھی ہم بارش میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن جو گنگا جی کا جل ہے جو جلسٹر ہے وہ گھٹا دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنگا جی کا جلسٹر ہے وہ نیچے کر دیا گیا ہے کیونکہ پرساشن نے لگاتار جو پرساشن مہتون قدم اٹھا رہا ہے کسی طرح کی بار کی ستیدی نہ بنے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گنگا جی کا جلسٹر بلکل نیچے کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی بار کی ستیدی نہ بنے اور جو جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ چار دام یاطرہ بھی دو دن کے لئے سکت کر دی گئی ہے دو دن چار دام یاطرہ بھی نہیں ہوگی تو ہردوار میں جو پرساشن ہے وہ لگاتار اپنے قدم پرابابی قدم اٹھا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی انہونی نہ ہو لیکن بارش نے اور مانسون نے ابھی جو آفت کی رفتار ہے وہ پکڑی ہوئی ہے اور مانسون تو ابھی شروعات ہے ابھی آنے والے تصمی پر کعور میل ابھی آ رہا ہے تو جب مانسون کی جو گر ہم دستک کی بات کریں برسات کی بات کریں بار کی بات کریں تو پانی جل بھراو کی ستھی ہردوار میں ساماننے سی بات ہے وہ ہونی ہونی ہے ہردوار کی جتنے بھی ویسٹم چورائے ہیں چاہے وہ چندرہ چارے چوک ہو چاہے وہ بغت سنگھ چاہے وہ حریدوار ہو چاہے وہ وشنو گھاٹ ہو جو انے گھاٹ ہیں اس کے آس پاس بھی جل بھراو کی ستھی بھاری بارش کے دوران دیکھی جاتی ہے لگاتار دابے ہوتے ہیں پرساشن کے ایسی کبھنوں بیٹھ گئے ہوتی ہیں لیکن جب دھراتب کی باراتی ہے جب پانی آتا ہے جب بارش آتی ہے تو وہ سبھی سبھی فیل دیکھتے ہیں کرن کرن اگر آس پاس کوئی آپ کے ساتھ لوگ ہوں تو لوگ سے پوچھے کیا پریشانیوں پسانہ کرنا پڑ رہا ہے بارش کی بجے سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں جوڑ پائے ہیں لیکن جو پرساشن ہے وہ اپنے ستر پر ایک مہتپون قدم بھی اٹھا رہا ہے اور لیکن ان کے دعوے ہمیشہ فیل ثابت ہوتے آئے چلے کرن لوٹنگ ہم آپ کے پاس جلدی سے ایک بار فیل رکھ کر لیتے آئے وارانسی کا دینیش جڑے ہیں دینیش تب سے بڑی بات ہے پی اے موڈی کا سنسدے چھتر وہ بھی ڈوبا ہوا ہے بلکل یہ بیڑنبانہ کی بات ہے وارانسی کے بات کرتے ہیں پردھان منتی نریند موڈی کا یہ سنسدی چھتر ہے تین بار سے یہاں سانسد رہے ہیں اور تین بار پردھان منتی نریند موڈی یہاں پر رہے ہیں حالانکہ ان کا لگاتار ایک بیجن رہا کہ اس طرح کا ان کے ساتھ ساتھ خود یوگی کا انسٹریکشن رہتا ہے کہ یہاں جل جمعہ اور نر ہے یہاں کے سڑکے درست رہے لیکن دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے درستوں کو دکھا سکتے ہیں جب حالات یہ ہے پردھان منتی نریند موڈی کے ڈریم پروڈیٹ کا جہاں پر ٹی اپسی ہے وہ سرک کی حالات ہے جس کو لے کر کے پردھان منتی نریند موڈی یہاں پر تین تین جن سمائے کر چکے ہیں اپیل کی بھی کیے ہوئے تھے کہ اس ٹی اپسی کی اس زگر کو ایک طرح سے بیسوک پریویس میں بیسوک روپ کا درجہ دیا جائے لیکن اسثانی پرساسن ادھکاریوں کا یہ کارنامہ رہا کہ اس کی حالات یہ ہے اب یہ جو ہے ٹی اپسی جو کہا جا پردھان منتی کا جو ڈیم پروڈیٹ ہے لگ بگ لگ اب یہاں پر کوئی بھی آنا پسند نہیں کرتا ہے کھالی سے کھالی رہتا ہے یہاں پر آپ کو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں جو یہاں کے اسثانی لوگوں ان سے جاننے کوشش کرتی کتنے پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس روڈ کے چلتے اس جل جماعوں کے چلتے کتنے پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ڈاکٹر روم پرکاس ڈردیویدی بھارشت ناغری کلیان سمیتی کا دھیرش بھی ہوں جتنے سینئر سیٹیجن ہیں ہم لوگ اس تراشدی کو موڈی جی کے پارٹ ون کے باد پارٹ ٹو سے ہی جھیل رہے ہیں اب پارٹ تھری بھی آ گیا یہاں کا جل جماعوں کینسر ہو چکا ہے استطحیٰ آج یہ ہے کہ اس کے جو پہلے سانسط تھے وہ بھی بھاجتا کے تھے اب وہ بھی ہار چکے ہیں اب یہ اکتم نریصہ ہو چکا ہے دونوں کو مانتے ہیں دونوں کو پولٹیکل پروچ کے کچھ بھی نہیں سمبھاؤ ہے بلکل بلکل کیبنیٹ منتری کا بھی چھتر رہا ہے اور اس کے بعد سے جو راجمنتری منتری ہیں ہمارے راجبھر جی ان کا گھر بھی ادھر پڑتا ہے اسی روڑ سے روڑ جاتے آتے ہیں لیکن آج تک کچھ نہیں کر پائے ان کو پترک بھی دیا گیا ہمارے طرف سے پترک بھی کئی دیے گیا کچھ نہیں کر پائے یا کینسر ہو گیا ہے لا علاج ہو گیا ہے جدی مودی جی ڈائریکٹ نہیں اس میں انبال ہوگے تو کوئی کسی کے کان پر جو نہیں رہنے والا ہے ہم لوگ اسی میں مرتے رہیں گے یہاں ایک سینئر سیٹیجن کی جان بھی چلی گئی ہے ایک سینئر سیٹیجن مر گئے ہیں گر کر کے سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد سے ہمارے بیڑیے کالنی کو بھی خود دیا گیا اس طرح سے کہ سب لوگ سلپ کر کے گر رہے ہیں روڑ گر رہے ہیں بلکل دیکھیں لکھنو کے صرف اگر پرانے لکھنو کی بات کریں تو وہاں تو حالت بچ سے بہتر ہے نیا جو لکھنو ہے جس کو ابھی ریسنٹلی بسایا گیا گھومتی نگر بستاریان نے علاقوں کی بات کریں تو وہاں ٹریننگ سسٹم بہت اچھا نہیں ہے وہاں پر نگر نگم ہر سال دعوے ضرور کرتا ہے کہ ہم نے اچھی ویوستہ کی ہے پمپنگ اسٹیشنز ہیں لیکن بار جیسے استطیتی اس علاقے میں بن جاتی جہاں پر اس وقت موجود ہے حالانکہ صبح سے بارش لکھنو میں ایک بوند بھی نہیں ہوئی ہے اس لئے جو پانی تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے لیکن یہ جو آپ سنناٹا دیکھ رہے ہیں یہاں پر روڈوں پر یہ جو گاریاں کھڑی ہیں یہ گاریاں کے ٹائر یہاں صبح دکھائی نہیں دے رہے تو وہاں اچھے اچھے گھر اچھے اچھے بیلڈنگ سے یہاں پر بنی ہوئی ہیں لوکیلٹی آپ دیکھیں کتنی شاندار ہے اس کے بعد بھی یہ حالت ہے تو آپ سوچئے جو تھوڑی بیکوارڈ لوکیلٹی ہے وہاں پر کیا رہ دوگا بہن جی کیا نام ہے آپ کا پانی گرتا ہے تو کہاں تک چلا ہے گھر میں گھوچ جاتا آپ لوگ جی جی گھر میں گھوچ جاتا ہے سبھی نگر برشی جو اس جل بھراؤ کی سمسطے سے بہت زیادہ ہے کتنے سال سے دکت ہے آپ لوگ کو یہاں پر سر ہم کو تو آئے ہوئے بیسی سال ہوئے بیس سال بیس سال سے یہ پانی بھر جاتا گھر پہ آج تک ٹھیک نہیں ہوئے نہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہمیں ایسا پرابلوم رہتی ہے ہر کوئی جاتا ہے شبازت وغیرہ جو بھی ہے تو رات کو بیڈروم وغیرہ میں پانی گھوچ جاتا ہو کیسے سوتے ہو نہیں نیچے فلور میں تک تو آہی جاتا ہے نیچے فلور میں تو رہتا ہی رہتا ہے کشین ڈاگر میں تو کئی لوگ فسے ہوئے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے ندیاں افان پر ہے پربود کیا آپ ڈیٹا اور کس علاقے میں لوگوں کے فسے ہونے کی خبر تھی جن کو کیا ریسکیو کرے لیا گیا ہے جو ریسکیو کیا گیا ہے کھٹا چھتر کے نرائن پور ہریئر پور اور سیوپور گاؤں کے جو شروعاتی جو سوچنا ملی تھی پرساسن کو بیس لوگوں کی سوچنا ملی تھی جب ریسکیو ٹیم موقعے پہ پہنچی ہے جب انہوں نے ریسکیو کرنا سلوک کیا ہے تو لگوہ ایک سنکھیا پچاس سے ادھگ ور گئی اور پچھلے چوبیس گھنجے سے لوگ فسے تھے کسی طرح انہوں نے آستانی پرساسن سے سمپرک کیا جس کے بعد جب کشینگر کے جلادیکاری اور کشینگر کے سپی تو ماملے کے پتا چلا تو کیونکہ سیم یوگی کے دوارہ سکت نردیز دیئے گئے تھے کہ باہر پرباوی چھتروں میں کسی بھی طرح سے کوئی لاپرباہی نہ ہو اور سمیں رہتے وہاں مدد کی جائے ایسے میں وہاں پہ پرساسن کی گاڑی نہیں جا سکتی تھی جس کو لے کر لگوہ پندرہ سے بیس کلیمیٹر کا جو گاؤں کا چھتر ہے ٹریکٹر سے جانا پڑا اور لوگوں کو ریسکیو کر کے سرچکرستانوں پہ لائے گیا ہے جی جب آپ کے پیچھے کے جو حالات ہیں آپ کس علاقے میں جب آپ دکھائیے گا کہاں بار کی استطیع ہے کہاں ندیاں اوفان پر ہے دیکھیں ابھی جو ندی کے چھتریں ابھی کافی دور پہ ہے کیونکہ پانی دیکھیں ابھی یہاں تک نجدی کا چکا ہے کیونکہ ہم لوگ کھڑے ابھی یہ شروعاتی ہے کیونکہ مانسون کے ابھی شروعات ہے اور نیپال کے دورہ چار لاکھ چالیس ازار کی اسے پانی چھوڑا گیا ہے ابھی لگاتار پہاڑی چھتروں میں باری سو رہی ہے پرساسن کافی چندت ہے کیونکہ لگاتار نیپال سے جس طریقے سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اس سے بندھے پہ بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ آج سے پانچ سال پہلے بندھا ٹوٹا تھا جس کی وجہ سے گاؤنٹ ہوئے تھے لیکن اس بار پرساسن نے بندھے کی مرمت تو کی ہے لیکن وہی ساید کھانا پورتی ہے کیونکہ مرمت میں کافی لاپرواہی بڑھتی گئی ہے اور جس کو لے کر پرساسن اس لئے چندت ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر باندھ روٹا ہے تو اس سے زیادہ پرواہ ہوگا چلی ہے آپ بنے رہے گا ہم لوٹنگ ہیں آپ سبھی کے پاس آپ کو بتا دے کہ دلی سے لے کر بیہار اور اتراخن تک بھاری بارش نے جنچیون کو استویس کر دیا ہے کئی بارڈ نے تبہائی مچا رکھی ہے تو کئی بارڈ کو لے کر دیش کے کئی راجیوں میں زبردست مونسون کی بارش ہو رہی ہے خاص کر پہاڑی راجے اتراخن میں بارش سے اسٹھتی گمبھیر بنی ہوئی ہے پردیش میں ہوئی بارش کی وجہ سی ندیاں اپفان پر ہیں جل اس طرح خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گیا ہے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ندی، نالے اور گڑھوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے اب ان تصویروں کو دیکھئے رامنگر سے علموڑا کو جوڑنے والے پول کے دونوں اور بھیڑ کھڑی ہوئی ہے پول دھیرے دھیرے دھنس رہا ہے پولیس والے پول کے دونوں اور لوگوں کو روکے ہوئے ہیں اور تبھی دیکھتے ہی دیکھتے پول بھر بھرا کر گر جاتا ہے دیم علموڑا بنیت دومر نے علموڑا کی جنتہ سے سابدھان رہنے کی اپیل کی ہے موسم کو دیکھتے ہوئے موسم بھاگ نے ریڈلرڈ گھوشت کیا ہے میں سبھی جنتہ دواسیوں سے انڈورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ موسم کو دیکھتے ہوئے ہم سرکشی دستانوں پر رہے ہیں ہم پہاڑ پہ اور ڈھلاب جیسی اسٹھتی مر نہ جائیں اناوشش روپ سے گڑھیروں کے پاس ندیوں کے پاس نہ جائیں اب اتراخنڈ کے حلدوانی سے آئی ایک اور تصویر دیکھ لیجی سڑک پر سیلاب آیا ہوا ہے تبھی سامنے سے بائک سوار آتے ہیں اور سیلاب کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہی لیکن پانی کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے کہ دونوں بائک سمیت گر جاتے ہیں اتراخنڈ میں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے گڑھوال کمیشنر نے چار دھام یاتریوں کو اپنی یاترہ ستھگت کرنے کی اپیل کی ہے اب ان تصویروں کو دیکھئے لینڈسلائٹ کے بیچ سے پولیس اور اینڈیاریف کے ٹیم ان یاتریوں کو باہر نکال رہی ہے یہ یاتری آدھی کیلاش یاترہ مارک پر فسے ہوئے تھے حالانکہ وقت رہتے پولیس نے انہیں سرکشت باہر نکال کر بیس کیم پہنچا دیا اتراخنڈ کے پہاڑی لاکوں میں ہو رہی بھاری برسات اب میدانی لاکوں میں بھی آفت برپا رہی ہے اتراخنڈ سے سٹے جلوں میں اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے یہ تصویریں مجفر نگر کی ہیں دیکھئے کیسے سڑک کا حصہ بہ گیا سیلاب کی ایک اور تصویر دیکھئے اتراخنڈ کے تھرالی کی تصویریں ہیں پندر ندی اوفان پر ہے سب کچھ بھال لے جانے پر آمادہ ہے یہ تصویر اتر پردیش کے مراد آباد کی ہے یہاں بھاری بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ سڑک پر ناؤ چلائی جا رہی ہے ویجنور میں بھی بارش نے تباہی مچائی ہے جدھر دیکھو پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے بھاری بارش کی وجہ سے یہاں کئی گھروں میں پانی گھس گیا جس کے بعد سولہ گرامینوں کو پولیس ٹیم نے ریسکیو کیا سیتاپور میں بھی بھاری بارش کے چلتے جن جیون است ویست ہو گیا ہے جلجماب سے لوگ پریشان ہیں یہاں کے سانسد راکیس راٹھو اور کے کھر میں بھی پانی گھس گیا دیش بھر میں مونزون کا زبردست پرہار جاری ہے خاص کر پہاڑی راجیوں میں اترا کھن میں دو دن کا ریڈ الٹ ہے نوزلوں میں بھاری سے بھاری بارش کی چیتاپنی جاری کی گئی ہے لوگوں سے بھی بھاری بارش کے چلتے سابدھانی برت نے اور سرکھت ستھانوں پر رہنے کی اپیل کی گئی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا